اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں کڑی پکوڑا کی ریسپی شیئر کریں لگی ہوں اور یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہونے والی ہے اس ریسپی سے جب آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ کی گھر میں بہت زیادہ تعریف ہونے والی ہے تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پہلے میں نے یہ چار کپ بیسن لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک کلو دہی ڈالی ساتھ میں میں بس آدھا کپ ایک دہی پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہ بھی آئٹ کر دی جتنی کھٹی دہی ہوگی اتنے ہی مزے کی کڑی بنے گی تو میں نے یہ بیسن اور دہی ڈال کے مکس کر دیا تھا اب آپ نے پانی لینا ہے اس ریسپی میں سولہ گلاس پانی یوز ہوں گے لیکن میں نے ابھی اس میں چار گلاس ڈالے ہیں اور اس کو بھی اب آپ نے مکس کر لینا ہے مدانی کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بیسن اور دہی کا مکس کر ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے لینا ہی ہے پتیوی اس میں اوئل ڈال کے آپ نے پیاز فرائے کر لینا ہے میریم سائز کا لینا ہے پیاز یا پھر چھوٹا لینا ہے آپ کی مرضی ہے اس کے بعد میں نے ادرک لسن ڈالے پیاز بران ہونے کے بعد آپ نے ادرک لسن ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے پانی ڈال کے سارے سپائسز ایڈ کر دینا ہے جو کہ میں نے مینچن کر دی ہیں سپائسز بھی آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے مسالے کی بنائی کرنی ہے ایک سے دو منٹ تک اس کو پکائیں تو یہ دیکھیں مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اوئل بھی سیپریٹ ہو گیا تھا تو اب میں نے دہی اور بیسن کا مکسر اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں بارہ گلاس پانی کا ڈال لیا ہے پہلے میں چار گلاس پانی کا ڈال چکی ہوں اور بارہ ڈال لیا ہے لو فلیم پر پکانا ہے ہائی نہیں کرنی اگر آپ فلیم ہائی کریں گے تو یہ نیچے سے لگ جائے گی اور اس کو جتنا پکائیں گے اتنی ہی اچھی بنتی ہے تو یہ دیکھیں کڑی ہماری بننا شروع ہو گئی ہے اس کو میں نے لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب میں نے پکوڑے بنانے تھے پکوڑے بنانے کے لیے میں نے دھائی کپ بیسن لیا اس میں میں نے چار سے پانچ آلو ڈال لیا یا پھر آپ لوگ دو لے سکتے ہیں میڈیم سائز کے پیاز میں نے ایک لیے تھا کیونکہ مجھے زیادہ پیاز نہیں پسند ہے اور آلو میں نے زیادہ لے لیا تھا کیونکہ مجھے اسی طرح کے پکوڑے اچھے لگتے ہیں ساتھ میں مسالے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کریں اور یہ کسوری میتھی ڈالی آلو پیاز اور سارے مسالے ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بیسن پھر تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور اس کو مکس کر لیں اچھا یہ میرے سے پانی سو ہزار ڈال گیا تھا اور بیسن بھی ختم ہو گیا تھا اس لئے تھوڑا سا مکس جار میرا پتلا تھا لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے پتلے سے بھی نا اچھا ہی پکوڑے بن جاتے ہیں تو یہ پکوڑے اب میں فرائے کرنے لگی تھی میڈیم فلیم پہ آپ نے پکوڑے فرائے کرنے ہیں اور مجھے تو کرنچی پکوڑوں کے ساتھ کڑی زیادہ اچھی لگتی ہے کچھ پکوڑے ہم نے سائٹ پہ کر لیا تھے تاکہ انڈ پہ اوپر پیزنیشن کے لئے رکھیں گے تو آپ لوگ بھی یوں ٹرائے کر سکتے ہیں اور کرنچی پکوڑوں کے ساتھ زیادہ مزاد ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کرسپی سے پکوڑے ریڈی ہو گئے تھے میں آپ کے لئے ASMR ریکارڈ نہیں کر پائی لیکن یہ بہت زیادہ کرسپی تھے یہ پکوڑوں کی ریسپی آپ لوگ ویسے بھی گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور ادھر یہ دیکھیں ہماری کڑی پکڑی تھی اور گاڑی بھی ہونا شروع ہو گئی پھر میں نے اس میں یہ املی کا پانی رائل دیا تھا اگر آپ لوگ کی دہی کھٹی نہیں ہے تو آپ لوگ یہ سٹرپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا تھا تو میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا تھا املی کا پانی بنا جاتے ہیں املی کو پانی میں ڈال کے آپ لوگ چولے پر ایک سے دو منٹ گرم کریں اس کے بعد اس کی گھٹلیاں آپ لوگ سپریٹ کر لیں اور جو آپ کا جو املی کا پانی ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ میری کڑی بھی ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے پکوڑے بھی فرائی کر لیا تھے اب میں اس کے اندر پکوڑے ایڈ کر رہی ہوں اب آپ نے پکوڑے ایڈ کر کے ایک سے دو منٹ تک لوہ فلیم پر اس کو رکھنا ہے فوراں سے آپ نے چولہ بند نہیں کرنا اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے دیر بعد ہی جو آپ کے پکوڑے سوفٹ ہو گئے ہوں گے میں آپ کو دکھاؤں گی آپ لوگ پکوڑے کتنے سوفٹ رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے جو ہیں پکوڑے سوفٹ ہو گئے تھے ایزیلی ٹوٹ رہے تھے تو یہ کڑی ہماری ریڈی ہے اب ہم نے لگانا ہے ترکہ جس کے پہلے میں نے آئل گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں پیاس ڈالے لارمچ ڈالی ثابت اور تھوڑا سا جو ہے میں نے زیرہ ایٹ کر دیا پیاس لال کر اس میں جو ہے آپ لوگ زیرہ اور لارمچ ڈالیں اور یہ آپ کا جو ہے ترکہ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے کڑی کے اندر اس کو ڈال دینا ہے اور یہ آپ لوگ کی کڑی کے ڈش ریڈی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے اور یقیناً آپ کی گھر میں یہ ریسپی بہت زیادہ پسند کی جائے گی مجھے سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ کر کے ضرور پتائیں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے میری ڈیریل ریسپی اور مزید انفرمیشن کے لیے آپ لوگ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی اور ریسپی بنوانا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور پتائیے گا اس کے علاوہ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر لیں اب نیو ڈیر کے ساتھ انشاءاللہ ملوں گی اللہ حافظ